میں بس دو چار منٹے چاہ سنا کے بس اجازت چاہاں ہے اے بھی بیٹیاں دے ذکر ہیں کہنا دیاں بیٹیاں دی لا جو میرے نبی نے رکھی اور نوجوان جیدہ نام دہیا قلبی میرے نبی نے مدینہ دیگلی چھو میں لیا اتنا حسین ہے کہ علامہ بدر الدینینی رحمت اللہ علیہ فرماد نے چہرے تن نقاب رکھ دے کہ کوئی عورت حسن ویخ کے فتنے چھ مبتلا نہ ہو جائے شیخ محق کے کلام عبدالحق محدد سے دہلی رحمت اللہ علیہ فرماد نے اتنا حسین ہے کہ عورتان دروازیاں پیچھے چھو پکے درستہ اوڑی کے دیاں کدھو گزرے تبیخ لئے اوہ کتنا حسین ہوئے گا جو میرے نبی نے اس فونہ لگا ہوئے گا راتنہ نبی پاک نے سجدے جو دواستے دعا کی تھی عرض کی تھی اللہم ارزو کے لسلام دحیت قلبی عرض کی تھی یہ دس فونہ بنائی تھی دوزخ چھ سارن نہیں بنائی انہوں میری غلامی اتا کر میں جنت دوارس بنا دے گا محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں خدا سے خدا جانے کیا مانگتے ہیں کبھی بیٹھ کر التجا کر رہے ہیں کبھی ہاتھ اونچے اٹھا مانگتے ہیں الہی رحم کر دے امت پہ میری وہ اس کے سوا اور کیا مانگتے ہیں اوہرول امت دیئے خیرہ مانگتے ہیں رات میرے نبی دعا کی تیسو وہ دائی اکل بھی روندے نبی پاک دے قدمہ میں چاہوئے ہیں عرض کی تھی قریب مدینہ تھی یعباد نواح چا میرا گاؤں تھی اپنے علاقے دا نمبردار تھی چودری تھی قبیل دا سردارہ سات سو افراد دے قبیل دا سردارہ منو پیغام سناؤ جو اللہ نے دے کے بھیجے نبی پاک نے او دیوہ دنیت تھی اپنی ختمی نبو ود اعلان سنایا عرض کی تھی کلمہ تھی پڑھ لما مگر میں گناہ اتنے کتنے رب نے معافی نہیں کرنا فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ میرا رب نے ایگریمنٹ جیڑا میرا ہو جیے رب انہوں کچھ نہیں کہنا کلمہ پڑھے آتے دہیہ رونے فرما کیوں رونے عرض کی تھی سونیا تیرے سارے گناہ میرے سارے گناہ تیرا رب معاف کر دے پر ایک گناہ تیرے رب نے معاف نہیں کرنا میرے کریم نے فرما او بھی سنا عرض کی تھی شید عالم میں اس قبیلے دا سردارہ کے ایسی پتر پال لینے ہوں تو بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دیں یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے دیں ستر بچیاں زندہ دفن کر کے ہوں آج بھی کئی ظالم ایسے نے کسے دے گار ایک دو تین چار بیٹیاں یکے بعد دیگرے ہوں منہ آگے کہنے دینے کہ بڑا افسوس ہو ہے تو آڑے گار پھر بیٹی پیدا ہوگی امہ رون لگ پھندی جی دے گار تیسری چوتھی بیٹی پیدا ہوگی کہ میں لوگا میں نے مارنے اور تو اس نبی دا کلمہ پڑھے جس نبی دے گار چوتھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی فرشتہ مبارکان دینا قرآن مجید اللہ فرما اللہ فرما جنہوں چاہاں بیٹیاں دیوان جنہوں چاہاں بیٹے دیوان رابہ نے دھیاندہ ذکر پہلے کیتا قرآن مجید اللہ نے فرما اللہ فرما در قیامت نے قتل ہونوالیاں بچیاں اپنے باپ دا گریبان پکڑ کے پچھن گیاں بابا میں نے کیوں ماریا سے تو باب کل کوئی جواب نہیں ہوئے داہیا قلبی ارزکیتی میں ستر بچیاں زندہ دفن کر رہا ہوں میرے نبی زارو کتا رون لہ پہ جبریل آکے ارزکیتی یا رسول اللہ رو ہونا تے اللہ فرما دے نو کہہ دے پچھلے گناہ ما دی معافی ہے آئندہ نہ کریں معافی مل گی داہیا پھر رو رہے فرما ہوں ارزکیتی عجب ایک گناہ یاد رب نے اونی معاف کرنا فرما او بھی سنا ارزکیتی یا رسول اللہ میرے گھر بچی بچے دی فیلادہ داویلہ سی تو میں دور کسے ملکے چھے کئی سالیں تجارت لے جا رہا بی بی نے کہہ کے گیا جب پتر ہویا تھے پالویں تھے بیٹی ہوئی تھے زندہ ہی دفن کراتے اے محبوبان دے محبوبان میں چلا گیا تھے کئی سال دے بعد آکے میں دروازہ کھڑکایا ایک چھوٹی جو بچی دروازہ کھولے ہو تو میں نے پوچھا دیا تو کون ہے میں پوچھا تو کون ہے تیہاں والے بیٹھے ہوئی تھے تیہاں پیوہاں تے بڑے مانوں دے اجینا دیا بیٹی ہیں جوانے ہن گھر جاؤ گے نا راتیں چار بجے تو سنبافت و فارغ ہو کے ویکھو بیٹی ہیں ماما جاگ دی ہیں تیہاں پیوہاں تے مان بڑے ہوئے کو بھائی اپنی بہنو جھڑک مار دے ہوئے نا تے باپ کے اندر نا جھڑکا مارو تو آڈا کھج نہیں کھان دی ہے دا پیوہ جائے جھونتا ہے اس میں لے دھیاں دل چکن دی اڈبا میرا پیوہ جھونتا ہی روئے او یار ای دا دن بھی آ جاوننا تے ویران کلو کپڑے نہیں مگ دی ہیں اب بھو کلو مگ دی ہیں کیونکہ دھیاں نو پاتا ہوندہ ویر انکار کر لے دینے پر باپ بیٹیوں نے انکار نہیں کر دی اس بیٹی نے اپنے باپ تے خورے کنہ کو مان سی جنہیں باپ جو بکھیا بھی نہیں کہ دایا کلو بھی پوچھا تو کون ہے بچی اپنے نام نہیں دسیا کہنے لگی آون والیا میں اپنے ابو دی بیٹی ہوں میں باپ آدھی بیٹی ہوں اچکتی سونیا میرے لبا چو نکل گیا جو تو گھرد مالک تھی بیٹی ہوں تو گھرد مالک تھی میں میں اس گھرد مالک ہوں اردگیتی کم لیبا لےنا یا کھا بجین میریان لتانو جب پھاؤں اور لے او تے روکے کھان لگی بابا کتے ٹورگی آو سہویں میں تے تے ریاں راوہ بے خبی رہی او میں تے نو با جام آردی رہی او اردگیتی سونیا بجین دھکا مارے او اپنی بیوینو بجے کونے او دی مانے ہاتھے جھوڑ لائے تے گین لگیتا یا ماری نا تیری بیٹی اپنی ماں دی جاؤں اردگیتی سونیا بجینی صورت میرے ناولا میل دیئے انہی پیاری بجین میرے خون کھولا مارے او دے لوگیتا اپنی بیٹی نو سینے نا لگاؤں لاؤں تیر خیال آیا لوگانے اکھ ناؤں ساڑیاں تفن کر دارے آئے اپنی نو سینے نا لگا کے رکھے آئے اپنی بیوینو یا گلوں تیار کر اپنی بیٹی نو لیکنی جاؤں اپنی بیٹی نو لنکے جاؤں اپنی بیٹی نو لیکن جاؤں تیری بیٹی نو لیکنی ناولا مر جاؤں او بیٹی راؤں چے میرا موچ مدی ہے میں نو پیار کر دی ہے نالے کن دیئے بابا کی تے ٹرکی آس ہے نہ تے تے ریاں راؤں بیخ دی رہی نہ تے نو باجہ مار دی رہی بابا آگیاں آجا بازار میں نو کھلونے لے دیں نہ میں جوڑے لے دیں آجا ناؤں کے چلنے عرد کی تی سوڑے میں بچی نل بول دائیں کبھلی مال یا جنگلے آیاں بچی نو دھوپے بیٹھاں کیوں دی کبر کھوڑ رہاں او بچی اپنے دو پٹے نول میرا پسی نل ساپ کر دی ہے میں نو پانی پھلا دی ہے دالے کن دیئے بابا چھویں آجاں بڑے سالے دکھکے آیاں عرد کی تی سوڑے میں بچی نل بول دائیں اولاداں بالیوں ادھی رات بھیلے آج بھی باپ گر آوے کتر ساؤں جان دینے آج بھی دھیئیں پیوان دیا رام اوڑیک دیاں آنے نو جب آنے آج بھی دھیئیں پیوان دیا رام اوڑیک دیاں آنے ارد کی تی سوڑے آجا دوں کا پر تیارے ہوئی بچی قریب آئی ہی منوں کا پر تکاو مارے آوئی بچی دیاں چی خانے کل گئی آوئی انہیں نکے نکے آتھو جوڑے لئے کیا لگی بابا ماری نو نتے دیریان راوہ ویخ دی رہی آنے دے بابا ماری نو نتے دینو واجہ وار دی رہی آنے دے بابا ماری نو یہ میری سورت جنگی لے لگی یہ دے سامنے نہیں آواؤں گی وہ بابا ماری نو نتے دینو واجہ وار دی رہی آنے بابا ماری نو ایک کو جوڑے تے زنگی خوزا مار دے آنے بابا جوڑے لیں مگ دی ماری نو بابا ماری نو ملاؤں لکے بھی نہیں جا دی ارد کی تی سوڑے آتھر سنا ہوئی آیا آوئی تیم سٹی پاندارے ہو بابا بابا کھر دی رہی ارد کی تی سوڑے آنے نکے نکے آتھے جوڑے کہن لگی بابا دے بھی نہیں کہن دی ماری نو تیری بیٹیاں مار جاؤں بار جان دی وار دس جاؤں میرا کسور کی ہیں ارد کی تی سوڑے آتھر سنا ہوئی آیا آوئی تیم سٹی پاندارے ہو بچی رون دی رہی جڑے بیلے تفانے آنے دا بیلہ کریب آیا آوئی دچینے آشمہ آنے بھلے بیکھے آوئی کہن لگی نیلی چھت بالے آوئی تینا بیٹیاں پیدا ہی کیوں کھرنے قدو تک مردیاں رو آگیاں کہن لگی سنے آنے تیرا ایک نبی اونا آئے انہیں آر کے دھیان سینے نال لونائیں کہن لگی وی اونا بالے آؤ تیرا جلدیاں جو ہوتیاں مرچلیاں ارد کی تی سونیاں بچی دپنے ہو گئی اے دھیان لئی مرتے سوے باپلے تے پتران نہیں جاگی رہاں چپ رہنا خج نہ کہنا یہ دھیان دھیان تک دی رہاں نبی کری میں نہ روئے سرکار مار دی داڑیاں مار گتارے ہو گئی صحابہ دھاڑاں مار کے رو رہے ہیں کسے نے آگیاں دایاں جب کر جاؤں کہ اوپیاں نبی نلولاناں ہیں نیرے آقاں نے فرمایا دایاں ایک باری فیر اس بیٹی تھی گل سناؤں جڑی محمدیاں اوڑی کئی کر دی ٹھر گئی تاگیاں کل بھی دوسری باری گل سناؤں یزور فرمایاں ایک باری پھر سناؤں تینواری گل سنکے سے یہ دیالم فرمایا سنو جڑے بیٹیاں نلول پیار نہیں کر دے کریم آقا نے فرما جنوڑا بہ دو بیٹیاں دے ہوئے ایک قدیچ فرما تین بیٹیاں امام ترمزی نے فرما میرے نبی فرما جنوڑا بہ دو بہنا دے ہوئے فرما میری سنن سمجھ کے بیٹی تھی بہن نپال کے جوان کر کے اوڑی شادی کرے فرما قیامت انہوں جنت چو میرے اتنا قریب ہوئے گا جی میں شہادت دی انگلی تر ناز دی انگلی ہون دی ہے جس میں لے تشریف لے آیا اکل عالم دا والی دینانو بھی عزتہ ملیاں بھر گئے کاسے خواہ گئے حضور آئے تے مان دے قدمتہ لے جنت آگئے باپ جنت دا دروازہ بن گیا نیک بیوی جنت دی ساتھی بن گئے بیٹیاں تے بہن جنت دی رہ داری تے ٹکٹا بن گئی ہیں حضور دا فیضانے میں آخر دے دعا گو